بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا وحب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے سارے ملوکی گشت کروں چنانچہ اس نے بہترین لباس منگوایا لیکن وہ پسند نہ آیا پھر اس سے امدہ لباس منگوایا وہ بھی پسند نہ آیا بلاہر سینکڑوں لباسوں میں سے اسے اپنی پسند کا جوڑا مل گیا پھر گوڑے لائے گئے ان میں سے کوئی گوڑا پسند نہ آیا آخر کار ہزاروں گوڑوں میں سے ایک گوڑا پسند آ گیا اب بادشاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک لشکر کے ہمرا روانہ ہوا راستے میں ابلیس نے بہکایا تو بادشاہ غرور و تکبر کی آفت میں مبتلا ہو گیا اور گردن اکڑائے بڑے شہنہ انداز میں آگے بڑھنے لگا غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا راستے میں ایک ضعیف و ناتوان بسیدہ کپڑوں میں نظر آیا اس نے سلام کیا بادشاہ نے نہ تو سلام کا جواب دیا اور نہ اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اے بادشاہ میں تجھ سے ایک ضروری کام ہے بادشاہ نے سنی انسنی کر دی اس نے آگے بڑھ کر گوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے تلملا کر کہا لگام چھوڑ تُنہیں ایسی حرکت کی ہے اس سے پہلے کسی نے ایسی جرات نہیں کی اس بڑے شخص نے کہا بادشاہ مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے بادشاہ نے کہا ابھی تو تُو ہمارا مہمان بن جا واپسی پر تیری بات سنوں گا کہا ہرگز نہیں مجھے خدا عزواجل کی قسم میں نے ابھی تجھ سے بات کرنی ہے بادشاہ نے کہا بتا کیا بات ہے بڑے شخص نے کہا کہ ایک راز کی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ بات کوئی اور بھی سنیں میں نے بات کیلس کرنی ہے اپنا کان میرے قریب کر بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں یہ سننا تھا کہ بادشاہ ہمارے وحشت کے تھر تھر کام پنے لگا رنگ متغیر ہو گیا اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا اس وقت مجھے کچھ محلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کارا ہوں پھر تم جو چاہے کرنا ملک الموت نے کہا اللہ عزواجل کی قسم تو اپنی سلطنت کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا بادشاہ نے منت سماجد کرتے ہوئے کہا اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانت کی محلت دے دو ملک الموت نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ عزواجل کی قسم اب تو کبھی اپنے اہل و یال سے نہ مل سکے گا یہ کہا کر اس کی روح قبض کر لی گی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ پڑا حضرت سید ناجردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ملک الموت ایک نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کہا اور مرد سالے نے جواب دیا ملک الموت نے فرمایا مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے اس نیک شخص نے کہا بتا کیا کام ہے کہا راز کی بات ہے مرد سالے نے اپنا کان قریب کیا تو ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں نیک شخص نے کہا اش آمدید اس کے لیے جس کی جدائی طویل ہوگی تھی اللہ عزواجل کی قسم مجھ سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی میرے نزدیک آپ علیہ السلام کی ملاقات سے افضل ہو ملک الموت علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو نیک شخص نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں موت کو پسند کرتے ہو اسی حالت میں تیری روح قبض کروں گا نیک شخص نے کہا کہ کیا آپ کو اختیار دیا گیا ہے ملک الموت نے کہا ہاں مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے نیک شخص نے کہا کہ پھر مجھے وضو کر لینے دو اور جب میں سجدے کی حالت میں ہوں گا میری روح قبض کر لینا ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے میں اسی طرح ہی کروں گا چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی اور جب سجدے میں گیا تو اس کی روح قبض کر لی گئی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرمائے آمین پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب